بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیر لیاقت کی موت جو آج واقع ہوئی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو انرلیز کرتے ہیں کہ ان کی لیگسی کیا ہے اور یہ ان کے ساتھ ہوا کیا تو سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں وہ بیسکلی پائے گئے ان کی جو گھر کے نو قرآن تھے انہوں نے جو ہے ایک اطلاع کے مطابق جو ہے ان کی کمرے سے کوئی شیخ آئی اور پھر پھر انہوں نے جب دروازہ تھوڑا تو وہ جو ہے مشکل سے سانس لے رہے تھے اور پھر ان کو اسپتال لے جائے گیا وہاں پہ کہ وہ پہلے سے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی جنریٹر تھا اور اس کی وجہ سے کوئی دعا شوہ بھی نکل آئی تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے خودکشی کی ہو کیونکہ آپ جنریٹر کر آپ آن کرتے ہیں کمرے میں تو اس سے جو کاربن مونوکسائیڈ ہے وہ تو آپ کو پانچ دس منٹ میں وہ آپ کو مار دے گی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن ایک جو انفرمیشن آ رہی ہے اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ توڑا سے ڈپریشن میں تھے اور کافی سارے ڈپریشن میں تھے ان کی جو آخری شادی تھی دانیا شاہ کے ساتھ میرے خیال میں that was a very problematic for him تو توڑا سے اس کو انلائز کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو بہرحال ان کی جو کریر ہے وہ تو کافی لمبی ہے اور اس میں بات نہیں کروں گا لیکن جو موجودہ حالات ہیں اور ان کی جو یہ حالت یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ صرف 51 years of age وہ اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو کیوں مطلب وہ یہ اس طرح کی حالات کس طرح پیدا ہوئے اور یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو 18 سال کی جو لڑکی سے شادی کرنا اور وہ بھی جو ایک نمعلوم سی لڑکی جو کہ کوئی اس کی عزیت میں نہیں ہے نہ کوئی اس کی کوئی مطلب اتنی خوبصورت ہے اس بھی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی مذہبی دیگرانے سے ان کا تعلق ہے جو کہ نہیں تھا اور عام سے لوگ تھے تو بہرحال یہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ you know it's kind of a red flag کہ آپ کیوں اس طرح کا کیر قداب کرتے ہیں دوسری جو red flag ہے میرے لئے وہ یہ ہے کہ یہ جو شادی دینا ایک تو آپ نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دی اس میں کوئی بری بات نہیں پھر آپ اس لڑکی کو وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ملانے کے لئے لے کے جاتے ہیں اور پھر روب جمعات ہیں کہ وہ یہ جو ہے میں کوئی اتنا بڑا آتمی ہو وزیراعظم کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ اتنا بیزی انسان ہو تھا کہ مطلب کون کس کو یہ تو یہ جو ہے you know i think there was something wrong in his mind کہ وہ یا تو کوئی اتنا infidiarity complex میں تھے یا کچھ اس کے دماغی حالت میرے خیال میں کوئی ٹھیک نہیں تھی کہ آپ کیوں اپنی 18 سال کی لڑکی اس کو شاید شوق بھی نہ ہوگی وزیراعظم کے ساتھ ملنا چاہے لیکن آپ بارہ لڑک اس کو لے کر گئے جو تیسری بات میں کہنا چاہ رہا ہونا کہ وہ یہ ہے کہ جو عامر لیاقت حسین ہے آپ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی legacy کیا ہے تو یہ بہت مطلب شہرت کے مالک تھے likable بھی تھے کسی طریقے سے کسی انداز سے اور کافی سارے shows بھی کی ہیں ان کے فالوشپ بھی دی ہیں لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے اس کی بات بھی سنتے تھے ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا اور بڑے ذہین بھی تھے عالم بھی تھے anchor بھی تھے گانے بھی کرتے تھے وہ ناد بھی کرتے تھے مطلب he was an expert in everything اور جس چیز میں انہوں نے مطلب ہاتھ جالا صرف ایک تھا کہ پی ٹی اے میں جب وہ شامل ہوئے تو انہوں نے کی وزارت میں دی اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو بھی کیا اس میں وہ پوری طرح سے وہ کامیاب رہے تو تین شادیاں انہوں نے کی اچھا تو انہوں نے لوگوں کے لئے کیا کیا مطلب اتنی چہارت کے بہوجود he was just doing you know things for himself shows کیے ہیں کبھی you know کسی کو کہیں عام کھو یہ کھو انہوں نے صرف اپنے آپ کو انجوئی کیا اور میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں celebrities ہیں یا عام انسان ہیں ان کو صرف اپنی آپ کی سوچیوت ہوتی ہے وہ کسی اور کا وہ سوچ بھی نہیں چکتا ہے اگر وہ عمران خان ہے اگر وہ زرتاری ہے اگر وہ نواز صریف ہے جو بھی ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پانچ منٹ کی لذت ہے یا دس منٹ کی یا گندہ کی وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اپنی روح کیلئے کام کرتے ہیں اپنی جسمانے خوشی کیلئے کام کرتے ہیں they don't think about the people تو ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی لگاسی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گندی لگاسی ہے ان کی کوئی کام نہیں کیا لوگوں کے لیے اتنی شورت کے باوجود اور جو سب سے نیگیٹیو ان کا ہے کہ احمدیوں کے خلاف انہوں نے کمپینز لائے اور جنید جمشید کے خلاف کافی نازبہ ان کے خلاف جو ان کا ایک پیان آیا تھا حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم جو کہ بلکل ہی ایک معصومانہ وہ تھا نیجیف محفل میں انہوں نے واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس پر انہیں آمیر لیاقت نے کوئی اتنا بڑا ایکشن لیا اور پھر لوگوں نے ان پر ائرپورٹ میں حملہ بھی کیا جنید جمشید پر تو یہ بیسکلی ان کی لگسی ہے کیونکہ جناب آپ نے صرف اپنے آپ کیلئے کام کرنا اور یہ ہمارے سارے جو سیاسدانیں وہ سب یہی کر رہے ہیں وہ سب اپنے آپ کیلئے کام کر رہے ہیں وہ عوام کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں اگر اسد عمر ہے اگر کوئی اور ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی مفاد کیلئے وہ کام کرتے ہیں اور جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عمر لیاکت جو ہے وہ اتنا کامیاب ترین انسان تین شادیاں انہوں نے کی ہے اور میرے خیال میں سینک ٹرولر کیا ان کو ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اتنا وہ ہینڈسم بھی تھا سب کچھ تھا لیکن مرتے وقت جو ہے ان کے پاس کوئی نہیں تھا نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی ان کی اولاد تھی جوان ان کی اولاد ہے ویسے نہ کوئی اور تھا ان کی جو وفات تھی اس کی تصدیق ان کے ملازم نے کی اور وہ میں بھی نیوز دیکھ رہا تھا کہ ان کے ملازم نے ان کی وفات کی تصدیق کر دی تو یہ ان کی لیگسی ہے اور دنیا سے ہم سب نے جانا ہے لیکن میرے خیال سے اگر ہم لوگ لوگوں کیلئے کام کریں عوام کیلئے کام کریں اور غلط کام نہ کریں تو میرے خیال میں ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے اور کم از کم جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ایک اچھی لگسی ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو بارحال عامر لیاقت صاحب جائے وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میرے خیال میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم ان کو یاد کر سکیں اور ان کی جو موت ہے اپنے گھر میں اکیلے ایک چوٹے سکر میں اور آپ نے جو بھی تا ہمارا شاہر میں آپ نے وہ تانیہ شاہر پر الڈا دیا جو کہ she was nobody تو ای تنک کہ there was probably something going on with ہم تو اتنی چوٹی سے اور یہ بھی ہے ایک بات میں ایک اور کہوں کہ آپ جب ایک غلطی کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسری کرتے ہیں پھر تیسری کرتے ہیں یہ ایک چین ریاکشن ہوتا ہے اور اس طرح اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوسرا اچھا کام کرتے ہیں پھر تیسرا اچھا کام کرتے ہیں تو یہ وہ بھی ایک چین ریاکشن ہے تو ایک تو انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی نامادوم لڑکی کے ساتھ چوکی کوئی صاحبی ایسیت تھی نہیں دوسری پھر ان کو وزیراعظم سے ملایا اور مطلب تو وہ جو جن چکروں میں تھا میرے لیاقت میرے خیال میں they were not realistic اور پھر اس نے طلاق کیلئے بھی وہ یعنی اتنے مشہور شخصیت ہیں ان سے انہوں نے طلاق بھی کے لئے بھی عدالت سے دی گئی تو I think he was heartbroken اور جو نقصان میرے خیال میں دانیہ شاہ نے ان کو پہنچایا شاید میرے خیال میں کسی اور نے نہیں پہنچایا شکریہ موسیقی